ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کومر سلاسیس بائی ویشال سر آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل کومر سلاسیس بائی ویشال سر میں ایک بار پھر سیار دکھ سوگت ہے بچو آج ہم کلاس ٹویل سبجیک بینجر سٹڈیز اور اس میں بھی چپٹر نائن کہہ لیجئے یا یونٹ نائن کہہ لیجئے فائنینشل منیجمنٹ چل رہا ہے ہم اسے پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ٹوپک پڑھیں گے فکس کیپٹل اور ورکنگ کیپٹل بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے فکسڈ کیپٹل ہندی میں سے بولتے ہیں ستھر پونجی ستھر پونجی اور ورکنگ کیپٹل کو بولتے ہیں کاریشیل پونجی کاریشیل پونجی بہت امپورٹنٹ ہے جتنی بھی ٹوٹل کیپٹل بزنس میں ہوتی ہے اس کو ہم فکس کیپٹل یا ورکنگ کیپٹل میں ہی باٹھتے ہیں ہم آج فکس کیپٹل کے بارے میں پڑھیں گے کیا ہوتی ہے ڈیٹیل میں اور ایک نیکسٹ ویڈیو بنائی ہے ورکنگ کیپٹل پہ میں نے تو آپ دونوں دیکھنا اچھے ساری بات کلیر ہو جائیے اور ٹوٹل اس یونٹ پہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ایٹ ویڈیوز بنیئے ٹوٹل تو اس کو اچھے سے کلیر کرنے کے لیے اب ساری کی ساری ویڈیوز اچھے سے دیکھیں آئیے فکس کیپٹل کو سمجھتے ہیں فکس کیپٹل کیا ہوتی ہے ستھر پونجی ہندی میں بولا جاتا ہے ستھر پونجی فکس کیپٹل میس بزنس میں ہم کیا کرتے ہیں لونگ رن کے لیے بہت سارا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں لینڈ بیلڈنگ پلانٹ مشینری فنیچر فکسچر جب ہم لونگ رن کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسٹ خریدنے کے لیے ان کو فکس کیپٹل بولا جاتا ہے اور ایک بار اس میں پیسہ لگا دیا گیا تو وہ پیسہ بہت لنبے سمیت تک ہمارا چلتا ہے اور ہم کیوں لگاتے ہیں تاکہ ہم اور انکم جنریٹ کر سکیں لیکن اس میں ایک بار جو اپنے ڈیسیزن لے لیا پھر آپ بدل نہیں سکتے ہیں تو بہت دھیان سے اس کو یوز کرنا چاہیے پڑھتے ہیں فکس کیپٹل کے بارے میں دیکھیں دھیان سے کیا ہوتا ہے فکس کیپٹل ریپرزینٹس آ لونگ ٹم انویشمنٹ اس میں لونگ ٹم انویشمنٹ آتی ہے دو ترے کی انویشمنٹ ہوتی ہے شورٹ ٹم اور لونگ ٹم جو 3 مور دن 3 5, 7, 8, 10 اسی ایر تک چلتی ہے ویسے مور دن 1 ایر مانا جاتا ہے لیکن موشتی 3, 2, 5 مانے جاتی ہے تو یہ جو انویشمنٹ ہوتی ہے اس کو لونگ ٹم انویشمنٹ کہتے ہیں تو فکس کیپٹل ریپرزینٹس لونگ ٹم انویشمنٹ ویچ نیڈی ٹو ایککوائر فکس ایسیٹس آتی ہے اس میں خرید فکس ایسیٹ کو خریدنا مینہ آتا ہے جیسے لینڈ اینڈ بیلڈنگ پلانٹ اینڈ ماشینری ویکلز ایکس ایکٹر پنیچر فکچر اس طرح سے بینیفیٹس آف ویچ آج پیسہ لگائیں گے لیکن اس کے جو بینیفیٹ لیں گے آپ آنے والے 3, 4, 5 سال دستان میں آگے لیں گے تو انویشمنٹ آج ہو رہی ہے لیکن اس کے مینیفیٹ لونگ رن میں جا کے دیرے دیرے ملتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکزامپل دے رکھا ہے یہ فکس ایسیٹس ہیں اس میں لینڈ بیلڈنگ فیکٹریز فنیچر اور ایکوپمنٹ یہ ساری چیز آتی ہے means ایک طرح سے فکس ایسیٹس ہو گئی ساری ٹھیک تو یہ ہوتی ہے آپ کی فکس کیپیٹل management of fixed capital it refers to the allocation of firm's capital to different projects or assets which will have long term implications in the business ہمیں management کرنا پڑتا ہے fixed capital کا management of fixed capital سے مطلب ہے کہ ہم firm کی capital کا حصہ جو اپنے بڑے بڑے projects میں لگاتے ہیں لگ لگ projects میں یا assets میں لگاتے ہیں تاکہ long term اس کے effect پڑتے ہیں ہمارے بجنس پر تو اس کو ہم بولتے ہیں management of fixed capital یہ ہر بجنس کو بہت حساب سے کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ وہ جیسے کی fixed capital کے دیکھیں اس نے زیادہ رکھ رکھا ہے ٹھیک ہے باقی ہو سکتا ہے working capital کے لیے ہو تو یہ دونوں کا management کر کے چھنا پڑتا ہے اب ہم پٹھ رہے importance of management of fixed capital لگتا ہے risk بہت زیادہ ہے اور e reversible decision ہوتا ہے اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں fixed asset میں جو ایک بات decision لے لیا یا fixed capital میں جو پیسہ لگا دیا تو long term growth اسے چھوڑا detail میں پڑتے ہیں this capital is invested in fixed assets یہ capital ہمیشہ fixed asset میں invest ہوتی ہے and long term projects میں invest ہوتی ہے تو it will affect the future prospects of business business future prospects long term growth کے لیے بہت important ہے تو بہت دھیان سے management کرنا چاہیے second large detail analysis is very essential in this segment بہت حساب سے پیسہ آپ invest کنا چاہیے کیونکہ ایک بار یہ لگ گیا تو بلوک کی ہو جائے گلت جگہ اگر لگا دیا تو بہت دھیان سے پلاننگ کر لگانا چاہیے درائی بلوک ہو سکتا ہے تو اس لارج amount of fund شامل ہوتی invest کر دیتے بیجنس پہ یا پھر آپ فکس کیپٹر میں لگاتے پیسہ تو اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سب کچھ چیزیں بھوش انٹیسپیشن پر depend کرتی ہیں اور رسک آپ جیادہ لے رہے ہیں ایک بار پیسہ لگ گیا بلوک ہو گیا تو آپ کچھ نکر سکتے گلت جگہ لگ گیا تو سارا پیسہ بیگار ہو جائے گا سارے decision بیگار ہو جائیں گے once a decision to acquire a permanent asset is taken it becomes very difficult to reverse that decision it is possible but huge with huge losses تو آپ کو loss ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے decision e reverse سے بلوتے ہیں ہوتا ہے کار ہندی میں اس کو بولتے ہیں کار رک فیکٹر فیکٹر اگر آپ ان فیکٹر کو چھیڑیں گے ان فیکٹر کو آپ کچھ پلس مینس ہوتا ہے فیکٹر میں تو یہ آپ کی فیکس capital جو ریکوائر منٹ ہے اس کو افیکٹ کریں گے جیسے چھوٹے سیکس فیکٹر کا بڑھائی ہیں جو فیکس capital کے ریکوائرمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں کون سے ہم پڑھتے ہیں دیکھئے یہ سارے ہیں nature of business skill of operations choice of technique technology of gradation growth prospects diversification methods of acquiring fixed asset and collaboration ان سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں جھان سے دیکھیں nature of business تو آپ کا fix جیسے ایک ایک اگزامپل دیکھا ہے factory بڑی ہوگئی اور ایک ہوگیا shop تو common sense ہے کہ factory میں آپ جیادہ fix capital لگانے ہی پڑھے گی as compared to shop انہیں manufacturing concern fix asset required huge investment تو یہ manufacturing concern ہی ہوگئی یہ manufacturing concern ہی ہے factory تو اس میں جیادہ obvious ہے کہ fix سکیل کہہ رہتا ہے بہت جیادہ لیول پہ کام ہوتا ہے بہت بڑے huge لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ جیادہ لیول پہ ہے جیادہ سکیل 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 ہوگی اور چھوٹا لیول ہے small scale پہ کام کرتے ہیں تو کم ہوگی یہ ہاں نمبر تھرڈ پہ چھوٹ چھوٹ دو طریقے ہوتی ایک mechanized ہوتی ایک manpower ہوتی ایک بلکل automatic ہوتی machine based اور human based دونوں ہوتی ہیں اگر آپ بھار کی foreign country automatic machine use کر رہے ہیں latest technology use technique بہت مہنگی تو obvious ایسا آپ fix capital جاتا چاہیے as compared to manpower والی lever میں یا اس میں کم چاہیے اور number 4 technology upgradation asset in certain industry become obsolete sooner this requires replacement faster which will demand more fixed capital آج کل بہت ساری industry ہے جہاں سمیے 7-7-4 5 سال میں آپ کی machine out of fashion out of technology تو اگر ایسا کرتے ہیں بہت demand مانگتا بہت change مانگتا replacement مانگتا تو آپ fix capital بہت جہدہ چاہیے اور normal ہے پرانی پرانی چلی جاری چیز نہیں ہوتے تو نہیں چاہیے جیز اگر کمپیوٹر ہیں موبائل فونس کام بناتے آپ تو لیٹی عیدیشن ہونا جروری آپ کو fix capital میں جیز چاہیے اور normal ہے تو normal چاہیے آپ کے growth prospects کیسے ہیں higher investment in fix capital is necessary اپنا بزنیس enlarge کر رہے ہیں اور برانچ بڑھائے جارے ہیں growth کر رہے ہیں آپ تو آپ growth project اگر بھوشی میں اچھے لیتے ہیں فیچر میں اچھے جیتہ سیکھ ہے when a firm diverts its operation to new segments higher fixed capital required ایک مالو company ہے بہت سارے چین الگ چین 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 پہنچ گئی traditional میں ٹھیک ہے تو ایک بڑی company جب الگ segment میں جائے گی تو جی capital چاہیے اور normal میں رہے گی تو کم چاہیے نمبر سہمت method of acquiring fixed assets financial alternatives تو یہ کیا کہہ رہا ہے fixed asset کو خریج کرنے کے ایک ایک ورحیر کرنے کے چاہیے دوسری فرموں کے ساتھ کام مل کر کام کرنا اسے کالوبریٹنگ کہتے ہیں کالوبریشن بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ خود ہی سارا کام کریں گے تو کالوبریشن کر رہے ہیں دونوں مل کر اس پروجیکٹ کو پورا کر رہے ہیں اس کام چاہیے اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں سیپریٹ کرتے ہیں خود کرتے ہیں تو زیادہ چاہیے فر ایسی ایسی بلیشمنٹ آف ایٹی ایم کاؤنٹر بائی کوپریٹی بینک بائی کولوبریٹنگ بائی سیٹین شیڈیوڈ بینک تو جیتنے کوپریٹی بینک چھوٹے بینک 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 سیپریٹ اپنے ایٹی ایم لگا رہے تو اس کو زیادہ انمیشمنٹ کرنی پڑے گی تو اسی کے ساتھ یہ جو ٹاپک ختم ہوتا ہے اگر آپ کوئی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں نے ایکاؤنٹس پہ بھی ایڈمیشن تک بینک بینک اور آپ چھوٹے بھائی بینک کے لئے میں 11th کلاس میں ایکاؤنٹس اور بینک ساری ویڈیوز بنائی ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں دیکھنے کے لئے اور میرے چینل سے جھوڑے رہیں اچھے سے پڑھتے رہیں اسی کے ساتھ آپ سب کا اس چینل کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی بات